اسلامی ناظرین آپ کا میزبان سید عاصف علی اپنے پروم بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رائے اس میں شامل ہو آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملنا بہت ضروری ہے آج کا ہمارا پروم موضوع ہے تعلیم اس کی اہمیت اور معاشر میں اس کا قدار آئیے اپنے مہانوں سے تعرف کراتے ہیں ہمارے پہلے مہمان ہیں نائم اشر صاحب جو کہ ستاردی ایوارڈ جافتے ہیں اس کے ساتھ پرائیم ایسر سے بھی انہوں نے ایوارڈ دیا ہے یعنی وزیراعظم سے بھی ایوارڈ جافتے ہیں اور یہ آئین سکول سٹرم کے چیف ایکجیکٹر ہیں ایک بہت اچھا آئین سکول سٹرم ہے جس کی گائے بگائے ہم آپ کو تحصیل دکھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکس بھی ان کی ایکٹریز آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نوجوان طالب علم اور ٹریننگ طالب علم جسے کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں محمد سبحان رکھتے ہیں وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں جو سکھا ہے لن کیا اس کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں آئیے آج ان دونوں سے دو جنریشن سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تعلیم ہمارا میار جو چل رہے اس وقت وہ سیڈیسفائیڈ ہے کیا جو تعلیم ہے وہ ہمارے قدار سازی کرتی ہے کیا ہماری تعلیم ہمارے مذہب کے این مطابق ہے اور اس کی تعلیم کے ساتھ ہم کیا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا کا تعلیم ہمیں دے سکتے ہیں آسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریصے ہیں والیکم السلام اللہ کا شکر نیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت تعلیم کی اہمیت معاشرے میں کیا ہے اور اس کا ہمارا نظام تعلیم کے ساتھ کتنا میچ کرتی ہے شاہر صاحب تینکیو سو مچ پار انوائٹنگ می ہیئر انیور پروگرام دیکھیں کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ بغیر ایڈوکیشن کے بغیر تعلیم کے مکمل نہیں ہے ایسے ہی بغیر تعلیم کے کوئی بھی معاشرہ جتنی مرضی افورٹس کر لے وہ ترقی کے میدان میں اوپر نہیں جا سکتا تو ترقی کرنے کے لیے یہ آپ کہلیں کہ چوری دامن کا ساتھ ہے ایڈوکیشن ہوگی تعلیم ہوگی تو ترقی صحیح سمت میں ہوگی اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہم وہ غاروں کے دور میں جا کے ترقی کرتے رہیں گے سبحان اب میں یہ بتائی کہ واقعی ابھی تعلیم کی اہمی سے واضح کچھ بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر تعلیم دیکھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باقی ممالک سے اچھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کسی سنس میں یہ تھوڑا سا بیکپرٹ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ترقی اس فارم میں کرنی چاہیے کہ ایڈوکیشن کو آگے لے کر جائیں گے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ تعلیمیں شامل ہوئے یعنی پہلی دوسری تیسری کلاس تو آپ نے تعلیم کو کیا اخذ کیا تھا کیا اس کا اخذ منایا تھا جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب میں تعلیم میں نے سٹارٹ کی کلاس ون تو سب سے پہلے تو جب ہم اس ٹرم تو چھوٹے تھے اس ٹرم ہمارے یہ ہی ہوتا تھا کہ ہم کسی طرح ٹیچر ڈاکٹر بن جائیں لیکن جب آہستہ آہستہ ایک کلاس ہم فارورڈ آتے رہے تو فیل ہوگا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیچر ڈاکٹر بنے اصل میجر چیز تو آپ جو تعلیم لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تربیت اچھی ہونی چاہیے آپ کو اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا صلیقہ ہونا چاہیے آپ بڑوں کا اعترام کریں ان کی عزت کریں تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی یہ ساری باتیں تعلیم سکھاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ ہمارے ٹیچرز پیرنٹس اور آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لائف میں بہت کام ہیں اچھی بات کی جیسے ہم کہتے ہیں علم کا معنی ہے جاننا نیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیم کا اصلاحات تعلیم کے شعبے میں ہونے چاہیے یا معاشر میں ہونے چاہیے یا کیسے اس کا کامیاب بنائیں گے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ اصلاحات جو ہیں معاشرے میں یا تعلیم میں میں سمجھتا ہوں دونوں جگوں پہ ضروری ہے تعلیم جو آپ ایڈوکیشن دے رہے ہیں اگر اس میں استرحات نہیں ہوں گی تو ہم سیکھیں گے نہیں ہم جو اپنی اس جنرلیشن کو سکھا رہے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں گے تو دیفنیٹلی ایڈوکیشن کے اندر بھی جو ہم سلیبس کریکلم بنا رہے ہیں دیکھیں ہر آدمی سکول نہیں پہنچ رہا ہر آدمی کسی کالج میں یونیورسٹی میں وہ ڈگری لینے نہیں جا رہا وہ سری چیزیں آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے فر ایکزمپل ہم روڈ پہ چل رہے ہیں تو وہ کسی سکول کالجز میں تو نہیں بتایا جا رہا ہمیں پتا ہے کہ ہمیں فٹ پارچ پہ چلنا ہے اپنی سائٹ پہ چلنا ہے اسی طرح سے جب ہم کوئی بل جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی کالج یا یونیورسٹی ہماری تربیت نہیں کر رہی ہوتی ہمیں پتا ہوتا ہے کوئی استاد ڈڑنا ہے لیکن نہیں کھڑا ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ بل جمع کرانے جا رہے ہیں تو آپ لین توڑ کے آپ اندر جا رہے ہیں تو وہ ایک معذب معاشرے کی نشاندہ ہی نہیں کر رہا ہوتا تو ہمیں معاشرے اور اپنے جو ایجوکیشن ہے اس دونوں میں اسطلحات کرنے کی ضرورت ہے آلدو اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت سارے ہیں آپ جب یہاں سے نکل کے سنگاپور چلے جاتے ہیں آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے وہ صبح جو ہے وہ اگر وہ واک کر رہے ہیں یا گاڑی میں وہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ بڑوں کو سیٹ دے رہا ہے وہ اگر لین لگی بھی ہے تو وہ لین میں کھڑے ہیں اپنے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں تلاش کر رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں دونوں جگوں پر اسطلاحات کی ضرورت ہیں بڑی اچھی بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیم کا میکنزم کیا ہونا چاہی نصاب کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے سلو سسٹم متعارف کرایا اس کا مجر مقصد یہ ہے کہ بچے ایک بکہ رٹا نہ لگائیں وہ ڈیفرنٹ بکس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ ان کے جو جو رٹا سسٹم ختم کی ہیں کونسپ بیسیس چلیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کرییٹیو کرییٹیو تھنکنگ ہوتا سمپل وے میں کرییٹیو تھنکنگ جب وہ اگر رٹا لگائیں گے تو ان کا دماغ چھوٹا رہجے لوگوں کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے دماغ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے بیگ چھوٹے ہونے چاہیے بچوں کے دماغ اچھے ہونے چاہیے اگر اب جب ان کو اچھا پڑھائیں گے تو وے اف تھنکنگ اچھی ہوگی اس سے ان کا بیٹر فیوچر بنے گا شاہستر میں ان سے بہت اتفاق کرتا ہوں آپ دیکھیں پچھلے بیس پچیس سال میں کیا ہوا کہ بچوں کے بیگز بڑے ہو گئے ایک بک کی جگہ دو دو تین تین بکس آگئی ہیں جبکہ بور ایک نمبر کی دور لگ گئی ہے کہ ہمارے بچے نے جو ہے نا وہ اتنے پرشنٹ مارکس لینے ہیں تو پھر ہی وہ کوئی کچھ کر کے دکھائے گا جبکہ جو ان کی جو لرننگ ہے انسائٹ دا لرننگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے سام ٹائم ایسا بھی ہوتے ہیں کہ بچے نے ایک چپٹر تیار کر لیا جب آپ اسے نمبر بھی لے لیے جب آپ اسی چپٹر کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ جو ریٹالائزیشن ہے اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کیا سمجھے میں محمد سبحان نائم کہ تعلیم مذہب آپ کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں تعلیم اور مذہب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے میں جو پاکستان کے سکول ہوتے ہیں خاص طور پر ان میں آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام بھی سکھائی جاری ہوتی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے اس کا پڑھائی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کو نہیں پڑھانا بس ان کے گھر کے کام کروانے ہیں لیکن اسلام نے اس بات کو جاگر کیا ہے کہ نہ صرف لڑکے تعلیم حاصل کریں بلکہ لڑکیوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کا اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے ایک لڑکی کو پڑھانا ہے ایک خاندان کو پڑھانا ہے انسان کی پہلی درستگاہ شاہ صاحب وہ گھر ہے اس کا تو اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو دیفنیٹلی جو پہلے چار سال بچے نے اپنی ماں کے پاس گزارنے ہیں وہ اس کی تربیت کرے گی اس کو بتائے گی کہ آپ نے سچ بولنا ہے اس کو بتائے گی کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سے پانی پینے ہے اس کو بتائے گی کہ اپنے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے اس کو بتائے گی کہ آپ نے معاشرے میں کیسے جانا ہے معاشرے میں سچ بولنا ہے جا کے جھوٹ نہیں بولنا تو یہ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جو پہلی درستگاہ ہے وہ وہ گھر ہے اور ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس کی اندر سے تو ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے ایک اچھے معاشرے کو کریئٹ کر سکتی ہے نیم صاحب آپ چونکہ ماہر تعلیم ہیں اور آئین سکول سٹر میں کچھلا رہے ہیں رند کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے دائرے میں بتائے کہ اسلام نے تعلیم کو کتنی احمید دی ہے کھانے سے زیادہ اس کو احمید دی ہے ہر چیز سے زیادہ اس کو احمید دی کچھ دروشن جارہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے ایجوکیشن کے اوپر کہا کہ ایجوکیشن ایجوکیٹ کرنے کا بولا کہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام آج بھی آپ چلے جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ الگ آپ کو نظر آتا ہے ایک چپوت رہا ہے جہاں پہ صحابہ اکرام صوفہ صوفہ میں وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ ایجوکیشن لیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے زندگی گزارنے کے معاملات سیکھا کرتے تھے اور زندگی اور آخرت کی باتیں سیکھا کرتے تھے معاشری نظام کو جنگیں کیسے لڑنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ایک معاشرے کا تحین کرتا ہے اس نے سب کچھ بتا دیا اس نے بڑوں کے حقوق بتا دی یہ بھی تو ایجوکیشن ہے اس نے چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا اس نے بہن کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس نے بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے ٹیچر کا احترام کی بات کر دی کاروبار کرنا ہے تو سچ بولنا ہے آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خطیجہ جب وہ بزنس کیا کرتے تھے ان کے لئے تجارت میں گئے تو انہوں نے اپنا غلام ساتھ بھی دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے مال کو بیجتے ہیں اب اس نے کیا دیکھا اس نے یہ دیکھا جا کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بتا رہے ہیں وہ اگر کوئی خامی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ مال خراب ہے اور جب وہ واپس آئے تجارت کر کے تو دیکھا کہ پہلے سے کئی زیادہ جو گناتہ پروفٹ وہ انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں تو سچ بولنے سے مال کم نہیں ہوا تو اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ایجوکیشن ایجوکیشن اور صرف ایجوکیشن بڑی اچھی بات کی سبحان جیسے کہ نیم سال نے بتایا ہے کہ ماں کی گوت پہلی دست گیا لیکن اسلام نے کہا کہ ہر مرد اور عورت پہ تعلیم فرض ہے اور تعلیم کے لئے چائنا بھی جانا پڑے تو جالہ جانا چاہیے اس کے بارے میں اور خوش بات ہمارے اپنے جیسے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ تعلیم کیوں کیسے سیکھنا چاہیے بڑوں قادم کیسے کرنا چاہیے جیسے آپ نے بات کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ حق اور باتیں جھوٹ اور سچ میں فرق جانتے ہیں تو جب کسی بچے کو جب تعلیم نہیں ہوگی اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو معاشرہ بھی اس کی وجہ سے نہیں بن پائے گا لیکن ایک تعلیم ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیکس کریکٹر بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف بن رہی ہوتی کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ لائف ایک اچیومنٹس اور آپ کے ایک امتحان کا نام ہے ریفرنٹ امتحان تب بھی آپ پاس کر سکتے ہیں جب آپ اس میں سچ بولیں گے اسلام کے حصولوں کے مطابق کام کریں گے شاہ صاحب میں ان کی بات کو ایک تھوڑا سو اور ایڈ کرتا جوں گا میں ایک دن میں ویسے قرآن کو اب ترجمے سے پڑھتا ہوں پہلے یہ اتنا زیادہ وہ وقت نہیں ہوتا تھا یہاں شاید ہمیں سوچ نہیں تھی یا اقل نہیں تھی ہدایت اللہ نے دینا شروع کر دی تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کو وراست کے جو حق ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا قرآن میں اللہ نے کئی سو سال پہلے ایک ایک شخص کے حق کے بارے میں بتا دی بیٹیوں کو کیا حصہ ہوگا دیکھیں یہ وہ تعلیم ہے ہم قرآن کو اگر آپ نے اسلام کی بات کی تو ہم قرآن کو اگر صرف تلاوت کی حد تک لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں پڑھنے کا ثواب ضرور ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر میسج کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں چیزیں سکھا رہا ہے وہ اٹلیس ہم پڑھیں تو صحیح ہمیں پتا تو ہو آپ دیکھیں اگر ہمارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے کس کا حق کیا دینا ہے اس میں وراست میں حصہ کیا دینا ہے تو قرآن ایک مکمل ذابطہ حیات بیان کرتا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم اس کو سامنے وہ بھی تو ہمارے لئے تعلیمات ہیں حدیث ہیں ہمارے پاس جو جو اتھنٹک حدیث ہیں ہمیں اس پر تو آپ نے جب اسلام کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک وہ مکمل ذابطہ حیات ہے بلکس ہیں تو ہمارے ہمارے جو ابھی ابھی جو ریسنٹ ایک ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے ریسنٹلی ہم سکولز میں دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن کا جو تجوید ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے اس کا ترجمہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا پوزیٹیف سٹیپ اٹھایا ہے اس گورنمنٹ نے آلدو میں کسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن چونکہ جو اچھی چیزیں ہیں میں اس کو ہائلائٹ کرنا ہوگا تو ابھی میں لاسٹ ویک میں دیکھ رہا ہوں سیشن ججز جو ہیں شاہ صاحب وہ سکولز میں وزٹ کر رہے ہیں اور وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سکولز کے اندر قرآن پاک کی تجوید کے لیے کیا پراپر ٹیچرز ہیں جو اس کو پڑھا رہے ہیں پھر جو سلیبس جو انہوں نے پلاننگ ڈیفائن کیوئے اس کے مطابق چال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو یہ گورنمنٹ ابھی اٹھا رہی ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی میں لیکن تھوڑا سا اختراف کروں گا اپنے بچوں کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے انٹرنیشن لینگیز بھی پڑھیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے یہ بھی کام کریں وہ بچوں کا سلیبس دن بہ دن بڑھتا جا رہے ہیں اس سلیبس کو کیسے کم کیا جاستے ہیں کیسے بہتر کیا جاستے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں سلیبس نوڈوٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہے ہیں ہم بچوں کے کاندوں پر بوچ ڈالتے جا رہے ہیں اب ہمیں ڈیفائن کرنا ہے ہم نے جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کا برڈن کم کرنا ہے آپ دیکھیں دوران گزرا ہے دو سال ڈیٹھ سال کا اس میں سارے بچے لیپ ٹاپ پہ آگئے ہیں اپنے موبائل پہ آگئے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا اب ہم نے ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کیا یہ جو یوز آپ کر رہے ہیں آپ کو پوزیٹیو ڈائریکشن کونسی ہے اور نیگٹیو ڈائریکشن کونسی ہے اگر آپ پوزیٹیو ڈائریکشن پہ چلتے ہیں وہ چیزیں جو ہم لرن کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کا برڈن کم کرنا ہوگا لیکن شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں ہمارا جو کریکلم ہے وہ ابھی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میچ نہیں کر رہا ہمیں صرف ہی آگے جانا ہے تو ہمیں جو ہمارا پوٹینشل ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے طبقاتی نظام ہیں تعلیم کے بارے میں نیش صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر وہ جو شاہ صاحب طبقاتی نظام ہمارے معاشرے میں انگریز جب گیا تو اس نے کچھ ایک طبقاتی نظام چھوڑ کے چلا گیا ایک اس نے مدارس کا نظام بنا کے چلا گیا ایک وہ میڈی آکرس کا نظام بنا کے چلا گیا وہ نیچے ہی رہیں گے وہ وہی پہ رہیں گے ایک باپ ہے کم سالری لیتا ہے وہ لو پیڈ ہوگا تو وہ کسی آم سکول میں پڑھائے گا تو وہ بچے کم اوپر جاتے ہیں ایک وہ جو ایلیٹ کلاس ہے میں کسی ادارے کا نام نہیں شاہ صاحب لیتا لیکن چونکہ انہوں نے کمینڈ کرنی ہوتی ہے ہمارے پورے ملک کے نظام چلانا ہوتا ہے تو ایک کلاس وہ ہے اب ہم جب تینوں کلاس کو ایک اٹھا بٹھاتے ہیں یہاں کا پڑھا ہوا بچہ جو مدارس کا ہے اور وہ جو میڈی آکرس فیملی سے پڑھا ہوا بچہ ہے ان کے اداروں سے پڑھا ہوا ہے اور ایک ایلیٹ کلاس کے اب وہ تینوں کی سوچ ہی میچ نہیں کرتی ہے تو وہ جب ان کی سوچ ایڈوکیشن کے بعد میچ نہیں کرے گی تو وہ جب پریکٹیکل لائف میں شاہ صاحب جائیں گے تو وہ بگاڑ پیدا ہوگا ان کے اندر رائی جھگڑا اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے تو ابھی جو سنگل نیشنر کریکلم ہے اس کے اوپر یہ جو اس کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے یہ جو منسٹر مراد راہ صاحب یا شفقہ صاحب کام کر رہے ہیں سب میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت زبردست سوچ ہے کہ سب جگہوں پر ایک ہی طرح کا جو ہے نا وہ ایڈوکیشن سسٹم لے کے آئے جائے تاکہ جب معاشرے میں یہ جو گریجوئٹس پیدا ہوں جب نوجوان پڑھ لکے جب آئیں تو ان کی ایک سوچ ہو ابھی ہم سبان سے قیسن کر جائیں سبان یہ بتائیں کہ ایک جدید تعلیم کے لیے ایک جدید ورکنگ کے لیے نوجوان کو کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس کا دن کا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے جی اگر کوئی انسان اپنی لائف میں کوئی گولز اس نے رکھے اور اس کو اچیف کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرے خیال سے اپنے سب سے پہلے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اپنے حالات کے مطابق کو اپنے شوڈول زندگی کا قائم کرے نایم صاحب نوجوان نسل کو کیا میسے دیں گے تعلیم کی حالے سے شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل جو ہے سب سے پہلے تو اپنی ڈائریکشن سیٹ کرے اپنے گولز سیٹ کرے اس گول کو سیٹ کرنے کے بعد اس کے لیے ہارڈ ورک کرے جب تک ہارڈ ورک نہیں کریں گے گول اچیف نہیں ہوں گے اور جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ کے گولز خود با خود آپ کے پاس چل کے آتے ہیں اور گول اچیف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے کے اندر ایک اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کریں اس معاشرے کو اوپر لے کے جانے ہیں جو معاشرہ اوپر جائے گا آپ خود با خود اوپر آ جائیں گے بہت شکریہ ناظرین آپ نے پرام دیکھا آپ کی رائے ہماری بہت مقدس اور بہت محترم ہوتی ہے اپنی رائے سے ہمیں وقتاً فقط آگاہ کرتے رہیں جیسے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہا کریں ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان تھے نعیم اشرف صاحب جو کہ مہر تعلیم اور آئین سکول سٹیٹرمنٹ کے چیئرمنٹ تھے چیف ایکڈیکٹری تھے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد سباہم جائیں وہ نو جان نصر کے نمائندہ اور اچھے ایجوکیٹ ادارے میں پڑھے ہیں اور اچھا ویزن رکھتے ہیں ان سے بھی ہم نے ان کے خیالات کا آپ کو شیئر کر رہا ہے آپ بھی ہمیں شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس مراہموں کو اور اچھا کر سکتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پروم آپ کے لئے پیش کریں ایک اچھے وقت میں آپ کے لئے بہتر سے بہتر خدمات انجام دیں اس کے ساتھ اپنے مزمان سید عصیب کو اجازت دیجئے آنا نئے پروم کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پیشے خدمتوں کے اس حقوق تک اپنے مزمان سید عصیب کو اجازت دیجئے